اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں بنا رہی ہوں آج بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی بیف ڈرائے تو آپ بھی اس طرح سے بنائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ بہت اچھا لگے گا تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتی ہوں میں نے لے لیا ہے سب سے پہلے ایک کلو بیف انڈرکٹ لیا ہے میں نے کیونکہ اس طرح سے جب ہم ڈرائے بیف بنائیں تو اس کے لئے سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے وہ انڈرکٹ ہی رہتا ہے اس کو میں نے بہت باریک باریک پارچوں میں کاٹ لیا ہے اب میں اس میں مسالے شامل کرتی ہوں ایک ٹیبل سپون نمک شامل کیا ہے ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک سے دو ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ایک ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور پانچ سے ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں کری لیوز کیونکہ میرے پاس فریش میں نہیں تھے تو میں ڈرائے والے استعمال کر رہی ہوں اور تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ اور اب میں اس کو مکس کر لوں گے دو سے تین ٹیبل سپون جو عام ہمارے گھروں میں سرکہ استعمال ہوتا ہے وہ سرکہ شامل کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور سہی طرح مکس کرنے کے بعد میں اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً ایک سے دو گھنٹے یا میکسیمم جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اور اب بلیو کریں جب آپ یہ بنائیں گے تو یہ ملائی کی طرح گلہ ہوا ہوگا تو تقریباً میں نے اس کو دو گھنٹے کیا ہے میرینیٹ اور اب آدھا جو بیف ہے اس کو میں بیک کروں گی بیکنگ ٹری میں میں نے فائل پیپر لگا لیا ہے اور اس میں کوئی آئل کوئی چیز استعمال نہیں کی میں نے اور اچھی طرح سے یہ جو بیف تھا اس کو ٹری میں پھیلا لوں گی اوون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا پہلے ہی وان ایٹی ڈگری پہ اور اس کو میں وان ایٹی ڈگری پہ بیک کروں گی میکسیمم آٹھ سے دس منٹ تو چلیں جتنی در میں یہ بیک ہوتا جو ہم نے باقی بیف بچ گیا تھا اس کو میں فرائے کروں گی کڑائی میں میں نے آئل ڈال لیا ہے آئل تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں ڈالا ہے اور اب اس باقی بیف کو میں فرائے کر لوں گی اور اس بیف کو بھی ہم تیز آنچ پہ فرائے کریں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ اور آپ بلیب کریں کہ یہ پانچ سے سات منٹ میں بلکل ملائی کی طرح گل جائے گا انڈرکٹ کا جو گوشت ہوتا ہے وہ استعمال کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی گل جاتا ہے اور جب آپ اس کو میرینیٹ بھی کر لیں تو پھر تو وہ اور بھی بیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہم نے بیک کرنا تھا یہ بھی آلموسٹ ڈن ہے اور جو میں نے فرائے کیا تھا یہ بھی ہو گیا ہے تو آپ لوگ بھی پلیز اس طرح سے اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو آپ جو ہم نے بیک کرنے کے لئے رکھا تھا میں وہ بھی نکال لیتی ہوں اور یہ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھا سا اس کا کلر بھی آ گیا ہے اس کا سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور بہت مزے کا یہ بیک ہو چکا ہے اس کو بھی میں ڈنگے میں نکال لیتی ہوں تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اگر ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اجازت دیں اپنا بہت سارا حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ